ہیلو ایرون ٹیچنگ پیلسی میں ہم سبی کا سواگل کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ سبی ٹھیک ہوں گے آج کے جو ویڈیو رہنے والا ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو لا میں پڑھتے ہیں یا جنہوں نے لا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آج بہت سے ڈیفرنٹ جو یہاں پہ کوٹس ہیں وہاں پہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور بہت کی یہ پہلے سے ہی خواہش ہے کہ ہم جج بنیں اور اگر آپ کی خواہش جج بننا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جو ستائیس تاریخ سے ویب سائٹ کے اوپر اپلیکیشن فارمز آپ کو فیلنگ کے لیے ایولیبل ملیں گے ٹھیک ہے اور یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے نیکسٹ منت کی جو ستارہ تاریخ ہے ستارہ تاریخ تک آپ جو ہے فیس کو سمیٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارمز جیسے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد ایڈیٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ نکالی جائے گی جو اٹھارہ تاریخ سے لے کر بیس تاریخ تک ہوگی اب تو گیارہ سمیلو بارہ بجے تک اور اس کے بعد ہم بات کریں مین چیز جو اگزام ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے ایرت آف اکتوبر ٹو زیرو ٹو تھری اور کمپیٹیٹری جو مین اگزام ہوگا وہ ہوگا ایرت آف نویمبر ٹو زیرو ٹو تھری ٹو نائنٹی آف نویمبر ٹو زیرو ٹو تھری جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹیلز آف پوسٹ ویڈ کٹیگری وائز بریک اوپ سیول جج جونیر ڈیویجن جس کی پی لیول ہے 27,700 سے لے کر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ ہے 44,000 تک بھی ہے اور اوپن میریٹ کے لیے 35 پوسٹے ہیں آر بی کے لیے 7 پوسٹے ہیں ایسٹی کے لیے 7 پوسٹے ہیں ایسی کے لیے 6 پوسٹے ہیں اور اس بار پی ایس پی کے لیے 3 پوسٹے ہیں سوشل کاشٹ کے لیے 2 پوسٹے ہیں لے سی آئی بی کے لیے 3 پوسٹے ہیں ای ڈیوی ایس کے لیے 6 پوسٹے ہیں ٹوٹل جو ہیں 69 پوسٹے ہیں بہت سالوں کے بعد یہ جو 69 پوسٹے آئی ہوئی ہیں تو اس لیے آپ ویٹ مت کیجے گا اور اپنی پریپریشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج سے آپ اپنی پریپریشن کو بوسٹ کرنا سٹارٹ کیجے گا اوکے اب کون سا بچہ جو ہے وہ فارم برسکتا ہے جج کے لیے سب سے پہلا جو اس کا جو ہے پسکرائب کولفیکشن ہے وہ کیا ہے اس نے ای بیچلر ڈگری ان لاغ فارم ای یونورسٹی ایسٹیبلشیڈ اور ای بیریسٹر آف انگلینڈ اور نارڈن آئیرلینڈ اور ای ممبر آفتہ فیکلٹی آف ایڈوکیٹس ان سکوٹلینڈ اور انی آدھر ایکویلنٹ لاغ دیگری ریکنائزڈ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا ایج اٹھارہ سال سے لے کر پینتی سال اگر آپ پینتی سال سے اوپر ہو چکے ہیں تو آپ فارم نہیں بر پائیں گے چاہے آپ کا ایسٹی ہو چاہے آپ کا ایسٹی ہو کیونکہ یہ جو ہوتا ہے جوڈیشن میں یہاں پہ اس کے جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر پینتی سال ہی رکھی گئی ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے ایج نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس ڈوموسائل ریزیڈنس جو کینڈیٹ جو ہے وہ یونینٹ ٹیٹری اور جمعین کشمیر کا رہنے والا ہو یا پھر یوٹی آف لڈاک کبھی اگر ہوگا وہ بھی اس فارم کو بر سکتا ہے فیز کی بات کریں اگر آپ جنرل کٹیگری میں ہیں آپ کو ایک ہزار روپے برنا ہے اگر آپ ریزرور کٹیگری میں آپ کو پائیسو برنا ہے اگر آپ پی ایسٹی کنڈیٹ ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں برنا ہے اوکی یہ تھا آپ کے فارم کے بارے میں ٹھیک ہے ڈاکومنٹ آپ کو کیا کچھ اپلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈیڈا آف برس اٹرکیٹ جو ہے چاہے آپ میٹر اٹرکیٹ کی بات کریں یا سکنڈری سکول کی بات کریں کوئی بھی آپ کو مل رہا ہے تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈوموسائل ہونا ضروری ہے اور آپ نے جو اللب کی ڈیگری کی ہوئی ہے وہ بھی ضروری ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو جو ہیں جب آپ اپلوڈ کرو گے تب آپ کو یہ اپلوڈ کرنا ہوگا ڈاکومنٹس منڈیٹری کیا ہیں وہ ہے اگر آپ پلائم کرتے ہیں کہ ہم جی آپ ایک ریزرورڈ کٹیگری کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے ریزرورڈ کٹیگری کا رکھنا پڑے گا سکیم کیا ہے سب سے پہلے آپ کا پری ایگزام ہوگا اس کے بعد مین ایگزام ہوگا مین ایگزام کے بعد آپ کا وائی آئیس ہوگا اس کے بعد فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ بھی ہوگا ان چار فیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کو پورا جو ہے سب کچھ کرنا پڑے گا اب ہم بات کریں پریلیم کی یہ کس طرح سے ہوگا ہم پری کی بات کریں اس میں آپ کو جو پیپر اے اور پیپر بی ہوگا وہ اوبجیکٹیو ٹائپ ہوگا ملٹی پال چوئس کوئسٹن ہوں گے اور ایک جو بھی پیپر ہوگا وہ کیری کرے گا مازیمم آف ٹو ٹو فائیو مارکس ٹائم جو ہے وہ الاؤ کیا جائے گا دو گھنٹے کا اور مارکس اپٹین جو کیا جائیں گے پریلیم اوبجیکٹیو سکرنی ٹیسٹ میں وہ کاؤنٹ کیا جائیں گے آنلی فار شارٹ لسٹن کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کمپیٹیٹیو جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا ماز اگزام ہوگا ٹھیک ہے نا ماز اگزام میں کیا ہوگا آپ کو ایک کمپسری اور اوپشنل پیپر ہوگا کوئی بھی کینڈیٹ ہے شیل ٹیک آل دا کمپسری پیپر سنٹری آوٹ آف اوپشنل پیپر ایچ پیپر جو ہے وہ کیری کرے گا مازیمم ہنڈڈ مارکس ٹائم یہاں بھی جو ہے تین گھنٹے دیے جائیں گے تو وائی وائس میں دیکھا جائے گا آپ کے وان فورٹی مارکس ہوں گے مازیمم مارکس جو ہے اور اس میں آپ کا پرسنلٹی انٹیلیجنس جنرل نالج جو ہے اپٹیچوڈ سٹیویبلٹی یہ دیکھی جائے گی وائی وائس کے ٹائم فیزیکل میں آپ کا پرائی میڈیکل چک اپ کیا جائے گا تو کہاں پہ جانا ہے آپ کو www.jkpsc.nic.in پہ جانا ہے اور وہاں جا کر آپ کو فارم فیل کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ہاں سائز جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فوٹوگراف کا سائز مست بھی بٹوین ٹین کے بھی ٹو ٹونٹی کے بھی ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہ چیز جو ہے سب کچھ منشن کی گئی ہیں نیچے میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا وہاں پہ آپ پڑھئے گا کیا کچھ آپ کو پڑھنا ہے کیا کچھ آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں جو نوٹفیکیشن آیا ہے یہ جج کے لیے ہے اگر آپ بھی جج بننا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے بغیر کسی ٹینشن سے آپ فارم فیل کیجئے اور آپ پرائی پیشن کو بوسٹ کیجئے سیلیوز کیا ہے ہم سیلیوز کو انڈین کانسٹیوشن لاغ کوڈ آف کرمینل پروسیجر 1973 انڈین ایویڈینس ایکٹ 1872 انڈین پینل کوڈ 1860 دہ لیمیٹیشن ایکٹ 1963 اس کے بعد پیپر بھی ہوگا 225 کا ہوگا اس میں دو گھنٹے ہوگی پہلے میں بھی دو گھنٹے ہوگی اس میں آپ کو پڑھنا ہے فائنینشل کوڈ وولیم 1 سیکنڈ کشمیر سروس ریگولیشن چیپٹر 3 13 اگر آپ کو 22 23 پڑھنا ہے و את aters تنا Nixon اگر اب اب اپنگ ب جن کے سروس اگر کگر 查 میں لکھا گیا ہے کہ ایک ایس پیپر کیری کرے گا ہلنو مارکس ٹائم جو ہوگا وہ تین گھنٹے ہوں گے پہلا کمپسری پیپر ہے انگلیش ایسے ہوگا ٹرانسلیشن فرم انگلیشن ٹوردو یا ہنڈی یا وائس ویرسہ اس کے بعد پریسیز ہوگا پیپر سیکنڈ میں جنرل نالج پوچھے جائے گی انڈیل کوسٹیوشن لاہ دا کوڈ آف پیپر تھرڈ میں دا کوڈ آف کریمنل پروسیجن 1973 the indian evidence act 1872 the indian penal code 1860 paper 4 میں پڑنا پڑکا کو financial code volume 1 and 2nd kashmir service regulation chapter 13 and 22 23 rules in order to spot the guidance of sovereign court civil and criminal paper 5 میں ہے code of civil procedure 1908 limitation act 1963 registration act 1908 paper 6 میں ہے transfer of property act 1882 or jahoo and kashmir residential and commercial tenancy act 2012 optional paper آپ کے پاس paper 1 میں ہے ہندو اللہ یا محمد انلہ جو یہاں پہ محمد انلہ ہوتا ہے یا مسلم اللہ ہوتا ہے paper 2nd میں ہے law of companies insurance law paper 3rd میں ہے principles of equity including the law of trust and specific relief paper 4 میں ہے the indian contract act 1872 law of torts paper 5 میں ہے suits valuation act 1887 court fee act 1870 ending stamp act 1899 access act and rules paper 6 جو ہے لینڈ revenue act لینڈ alienation act the right to fair compensation and transparency and land compensation rehabilitation and resettlement act یہ سب کچھ آپ کو ڈیوشل کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے دائج بن سکتے ہیں تو پڑھئے گا اچھی طرح سے میند کیجئے گا اور دیکھئے گا کس طرح سے آپ اپنی جو پریویس جو جج ہیں ان سے آپ بات کیجئے گا دیکھے گا guidance وہاں سے آپ کو ملے گی ٹھیک ہے guidance ہم نہیں دے سکتے ہیں ہم teaching بیال جی والے ہیں ہم صرف بیال جی کی ہی آپ کو guidance دے سکتے ہیں اور ہم notification جو بھی آتا رہتا ہے ہم اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر ایک بچے تک یہ جو ہے notification پہنچے اور جو بچے بھی انیجیبل ہو وہ اس کے لئے فارم پھر کریں